اللہ وآلہ وسلم وآلہ رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیطون وطور سینین وحاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تکبیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو جسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تمام حضرات بلند آواز پڑھ لیں کوئی زبان خموش در اے السلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلاة و السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی مطلی العالمین گفتار محمد ہی تو گفتار خدا ہے گفتار محمد ہی تو گفتار خدا ہے اظہار محمد ہی تو اظہار خدا ہے گفتارِ محمد ہی تو گفتارِ خدا ہے اظہارِ محمد ہی تو اظہارِ خدا ہے اللہ کو تک نہ ہو تو سرکار کو دیکھو دیدارِ محمد ہی تو دیدارِ خدا ہے میرے واجب الہترام میرے طریقہ ترابرِ شریعت حضرت پیر صوفی محمد شفیل اللہ شاہ سے ناصری لکیبی تاہمت پر قاتم اللہ لالیہ دیگر سامین و حاضرین و ناظرین صوفیہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے آج ہمیں اس بابرسط اور سعادت والی محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے حضرات محترم اللہ رب العزت نے اس خاک نانِ عزی پر اس جشنِ فلک تلے اس زمین کے سینے پر اس معمورہ حسنی کے اندر اس کارخانہ حیاء پر رب کا خوبصورتی ہی خوبصورتی بکھیری ہے اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی جس طرف آپ نظر دوڑاؤ ہر طرف اللہ کی مخلوق میں آپ کو حسن ہی حسن نظر آئے گا جمال ہی جمال نظر آئے گا بیوٹی ہی بیوٹی نظر آئے گی آپ ایک پرندے کو لے کے بیٹھ جائیں اس پہ غور و فکر کریں آپ کو پتہ جلے گا کہ حسن کا ایک جہان اللہ رب العزت نے اس پرندے کو عطا فرمایا ہے آپ ایک درخت کے پتے کلے کے سامنے بیٹھیں اس پہ ریسرچ کریں کاری گری کی کاری گری پہ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ جلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس پتے کے اندر حسن کا ایک جہان عطا فرمایا ہے آپ گلاب کے پھول کو دیکھیں تو اس کے اندر حسن موجود ہے موتیہ کی روانی کو دیکھیں تو اس کے اندر حسن موجود ہے پانی کی روانی کو دیکھیں تو اس کے اندر حسن موجود ہے پہاڑ کی بلندی کو دیکھیں تو اس کے اندر حسن موجود ہے جشم غزالہ دیکھیں تو اس کے اندر حسن موجود ہے یہ کائنات نگاری تے آفاق میں انتہائی خوبصورت رب نے بنائی ہے ہر طرف حسن ہی حسن بکھیرا جمال ہی جمال بکھیرا حضرات محترم مگر اس خاق دان ارضی پر اللہ رب العزت نے ایک مخلوق ایسی بھی بنائی کہ جس کی حسن کی بات کرنے سے پہلے اونچہ واس کہہ دیجئے سبحان اللہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صوفی اکرام صرف فوالی نہیں سنتے قرآن و حدیث سے بھی رغمت رکھتے ہیں اونچہ واسہ بولیے سبحان اللہ لوگوں نے سرکار کی خاطر جانے قربان کرتی ہیں آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے عشق نبی اچ بولتا دیکھو عشق نبی اچ بولتا دیکھو جندری سہیتوں گھولتا دیکھو عشق نبی اچ بولتا دیکھو جندری سہیتوں گھولتا دیکھو حرجہ شان حضور دا ملسی ورک قرآن دے کھولتا دیکھو حضرات محترم رب کائنات نے ہر طرف حسنی حسن مکھیرا جمال ہی جمال مکھیرا خوبصورتی ہی خوبصورتی مکھیری مگر رب کائنات نے اس کائنات میں ایک مخلوق ایسی بھی بنای کہ جس کے حسن کی بات کرنے سے پہلے جس کے جمال کی بات کرنے سے پہلے جس کی اس پاس کرنے سے پہلے جس کی عظمت کی بات کرنے سے پہلے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پوری چار قسم رب کہنات نے ارشاد فرمائی ہیں فرمائے وطین مجھے انجیر کی قسم وزے دون مجھے زیتون کی قسم وطوری سینین مجھے تور سیدا کی قسم مجھے شہر مکہ کی قسم اور آگے جو ربِ قینات نے مضمون بیان فرمایا ذرا غور و فکر کرے فرمایا لقد خلق حل انسانا فی احسن تقویب یہ جو انسان ہے ہم نے اسے ایک حسین پیکر عطا فرمایا ہے یہ انسان میری پوری مخلوقات میں سے میری قدرت کا عظیم شاہتار ہے یہ انسان یہ مفقرِ قائنات ہے قائنات کی تسخیر کی حقیقت انسان کے ہاتھ میں ہے بغداد کا شہر تھا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عیسی بن موسیٰ حاشمی چودہ کی رات تھی چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے میں طلاق دیتا ہوں اس نے طلاق دے دی عورت بڑی پڑی لکھی تھی اس نے سر پہ ڈوبٹا لیا کہنے لگی تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے اب تو میرے ساتھ بھی نہ میری طرف دیکھ بھی نہ کہاں چاند کی صورت اور کہاں مٹی کی مورت رات گزر گئی اس کے چار پانچ بچے تھے ایک بچہ کہتا ہے اپو پانی دوسرا کہتا ہے اپو روٹی تیسرے کہتا ہے اپو جان دودھ دو چوتھا کہتا ہے اپو جان دودھ میں پانی ملاؤ بڑا پریشان ہوا اب آیا عقل کو زیوال رہ رہ کے آئے بیوی کا خیال اللہ کی نیک بندی تو ہی آکے اپنے بیٹوں کو سبال بڑا پریشان ہوا جب صبح ہوئی اس وقت مغداد کا دو بادشاہ تھا اس کا نام تھا منظور جا کے اس کو واقعہ سنایا اس نے فتحہ کرام کو بھولایا سب نے کہا طلاق ہو گئی ہے کہاں چاند کی صورت کہاں مٹی کی مورت لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا جو بظاہر تمزور تھا پھٹا پرانا لباس تھا وہ خاموش بیٹھا تھا بادشاہ نے اسے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ طلاق ہوئی کے نہ ہوئی اس نے پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے قسم اتھا کے فرمایا ہے میں نے چاند کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا انسان کو خوبصورت بنایا ہے میں نے سورج کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا انسان کو خوبصورت بنایا ہے میں نے ستاروں کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا انسان کو خوبصورت بنایا ہے میں نے فرشتوں کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا انسان کو خوبصورت بنایا ہے ایک بادشاہ چلاک نہیں ہوئی اس کو کہہ دو اپنی بیوی کو گھر لے جائے اب تمام جو کہانے حیران ہو کے پوچھا یار تجھے کیسے پتا چلا کیا ہدایہ میں آیا ہے کیا کرزت دکائق میں آیا ہے یا نورالعزا میں آیا ہے اس نے کہا سنو نورالعزا بعد میں کنزت نکائق بعد میں ہدایہ بعد میں میری دلیل اللہ کا قرآن ہے جس کو سن کے مومن کا تازہ ہوتا ایمان ہے حضرات محترم تمجھو فرمائیں رب کے ناتے میں اس خاکنان عرضی میں جب حسن دینے کا ارادہ فرمایا تو سب سے زیادہ حسن دینی آگے انبیاء کرام کو عطا فرمایا پھر اللہ رب اور عزت نے تمام کائنات کا حسن اکٹھا گیا تمام کائنات کا جمال اکٹھا گیا تمام کائنات کی رنگینیاں اکٹھی گئیں ایک لکتے پہ جمع فرمائیں اللہ نے سارا حسن و جمال آمنہ کے لال کو عطا فرمایا حضرات محترم آقا علیہ السلام کیسے خوبصورت ہیں کہ بینیاء قرآن میں فرماتا ہے ودوہا محبوب سرکار کی صیرت و صورت میں بیان کر دیا ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو ہمارے نبی کا چہرہ تو بتا قرآن نے ودوہا کہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کی ذلفت تو بتا قرآن نے واللیلی ازا سجا کہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کا ماتھا تو بتا قرآن نے مازاد کہ دیا اے آتنا کہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کی زبان تو بتا قرآن نے وما ینت کو انل ہوا کہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کا سینہ تو بتا قرآن نے علم نشرا کہہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کے ہاتھ تو بتا قرآن نے یدلہ کہہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کا اخلاق تو بتا قرآن نے انہ کا لا علا خلق نظیم کہہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کے عمر تو بتا قرآن نے لامرو کا کہہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کا زمانہ تو بتا قرآن نے والاصر کہہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کے رحمت تو بتا قرآن نے وَمَا اَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ دیا اے قرآن تو ہمارا نبی کا سفر میں رات تو بتا قرآن نے سبحان اللہی اسراب یبدہی لیلہ من المسجد الحرامی الیلہ مسجد الاقصاء کہہ دیا اے قرآن تو ہمارے نبی کے صحابہ کا بیان تو بتا قرآن نے اولائی کا حزب اللہ فرما دیا اے قرآن تو ہمارا نبی کی ازواج کا ذکر تو سنا قرآن نے یا ایوہ النبی لس دنا کا حد من النساء فرما دیا اے قرآن تو ہمارا نبی کی اہل بیت کا تذکر تو کر دے قرآن نے انما یرید اللہ لجوز ہبانکم الرجسہ اہل البیتی ویدہیرکم تطہیرہ فرما دیا اے قرآن تو امت مصطفیٰ کے ولیوں کا ذکر تو کر دے قرآن نے اَلَا اِنَّا اُلِيَا اللَّهِ لَا خُفْرَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ کہہ دیا حضرات یہ قرآن لاریب ہے نبی بے عیب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے نبی اللہ کا پیغمبر ہے قرآن میں ہدایت ہے نبی حبیب خدا ہے یہ قرآن حق عالم گیر ہے نبی اس کی تفسیر ہے اور یہ قرآن محرر کی تحریر ہے اور نبی مصور کی تصویر ہے اُن کی آواز سے بولئے سبحان اللہ حضرات مہترم توجہ فرمائے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے کیسا حسن و جمال ہمارے پیارے نبی کو عطا فرمایا ایسا حسن کسی کو عطا نہیں فرمایا عرش والے تیرے کوچے کی زمین ڈھونڈ رہے ہیں سب عابد تیرے قدموں پہ جبین ڈھونڈ رہے ہیں سب عابد تیرے قدموں پہ جبین ڈھونڈ رہے ہیں ارے جگرِ یاکوب بھی ہے جگرِ یاکوب بھی ہے جگرِ یاکوب بھی ہے یوسف سبھی پھول سبھی چاند جگرِ یاکوب بھی ہے یوسف سبھی پھول سبھی چاند جگرِ یاکوب بھی ہے یوسف سبھی پھول سبھی چاند ارے حسین ہو کے بھی تجھ سا حسین دھون رہے ہیں حسین ہو کے بھی تجھ سا حسین دھون رہے ہیں سرکار کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں چاند کی چودہ کی رات تھی میں سرکار کے ملنے کے لیے تشریف لے گیا آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے سرکار نے جو چادر مبارک اپنے جسم اثر پہ پہنی ہوئی تھی سرکار کا چہرہ مبارک چادر سے بہر تھا میں کبھی دیکھتا تھا چاند کی طرف کبھی دیکھتا تھا نبی کی طرف کبھی دیکھتا تھا اوپر کبھی دیکھتا تھا نیچے کبھی دیکھتا تھا آسمان کے چاند کو کبھی دیکھتا تھا زمین کے چاند کو کبھی دیکھتا تھا چاند کی کالی بدلی کو کبھی دیکھتا تھا رسول اللہ کی کالی کملی کو کبھی دیکھتا تھا چاند کے گھیرے کو کبھی دیکھتا تھا رسول اللہ کے چہرے کو فرمایا میرے دل نے فیصلہ یہ کیا وَإِذَاهُ أَخْسَنُ عِنْوِ مِنَ الْكَامْرِ کے چودہویں کے چاند سے بڑھ کر چہرہ جو اچھا پیارے سرکار مصطفحہ کا بات ختم کرنے لگا ہوں حضرات محترم آقا علیہ السلام کتنے خوبصورت ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت پیاری سرکار کا بچپن پیارا سرکار کی جوانی پیاری سرکار کا اخلاق پیارا سرکار کا کردار پیارا سرکار کی عبادت پیاری سرکار کا اٹھنا پیارا سرکار کا بیٹھنا پیارا حضرات محترم آقا علیہ السلام کا لہجہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں تین سو بتیس مقام پہ ارشاد فرمایا کل میرے محبوب تو بول کل میرے محبوب تو بول بڑے بڑے آلہ لہجے والے بڑے بڑے خوبصورت آواز والے دنیا میں آئے لیکن سرکار کا لہجہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین سو بتیس مقام پہ فرمایا کل میرے محبوب تو ارشاد فرما اپنی زبان حضرات محترم تمام انبیاء کرام کی تبلیغ کا اگر موضوعاتی تجہیہ کیا جائے تو آپ کو پتہ جلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ کا سب سے اہم ترین حصہ توحید پر مبنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا سب سے اہم حصہ توحید پر مبنی ہے اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کا سب سے اہم ترین حصہ توحید پر مبنی ہے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا سب سے اہم ترین عساء توحید میں مبنی ہے میرے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا بھی سب سے اہم ترین عساء توحید میں مبنی ہے بے نیاز نے فرمایا میرے حبیب تو ہی رشاد فرما دے کل ہو اللہ ہوا حد اللہ ایک ہے اللہ حسن مد وہ بے نیاز ہے لم جلید و لم یولد نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ جنا گیا میرے حبیب تو انشاد فرما دے اللہ کی پرابری کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے یا اللہ تو نے خود کیوں نہ انشاد فرمایا بے نیاز فرماتا ہے بات میری ربوبیت کی ہو بات میری علوہیت کی ہو بات میری سمدیت کی ہو زبان میرے محبوب کی ہو بات سجدی ہی تب ہے زبان میرے حبیب کی ہو بات سجدی ہی تب ہے حضرات محترم آپ کو کوئی کمال اچھا لگے کوئی ناتخواہ اچھا لگے آپ اس کو ایک مرتبہ بلیں گے دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ سرکار کا لہجہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت پورے قرآن میں تین سو بتیس مرتبہ فرما رہا ہے کل میرے محبوب تو اپنی زبان سے ارشاد فرما دے سرکار کی گفتگو کی مٹھاس پوچھ رہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھو عمر فاروق سے پوچھو عثمان غنی سے پوچھو مولا علی سے پوچھو یا سرکار کے ان عاشقوں سے پوچھو کہ جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنے حاضری لگوائی ہے حضرت میاں صاحب آرے پہ کھڑی شریف والے فرما دے ہیں کوج سواد نہ مصری اندر کوج سواد نہ مصری اندر اتے کھنڈا وی چکھ رکھیاں کوج سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا وی چکھ رکھیاں پر انہ ساریاں شاوہ نالوں گلہ یار دیاں بٹھیاں اگر سرکار کی گفتگو سرکار کا لہجہ پوچھنا ہو تو تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت اور آفضیت اور مرزیت حضرت پیر میر لیشاہ صاحب سے پوچھو کہ وادی حمرہ میں پیر میر لیشاہ صاحب فرماتے ہیں عشاء کی میں نے سنتے چھوڑ دی فرض پڑھ لیے میں سو گیا آقا علیہ السلام کی زیارت تصیب ہوئی سرکار نے فرمایا مہر علی آل نبی سنت چھوڑ دے اچھی بات نہیں ہے تین مرتبہ سرکار نے فرمایا پیر میر لیشاہ صاحب فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے میں سرکار کی پڑنیوں کو دبانے لگا اور زبان سے السلام علی کا یا رسول اللہ پڑھ لے لگا تین مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ میرے علی آل نبی کو سنتیں چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے سرکار کے الفاظ میں اتنی شریری تھی سرکار کے خطاب میں اتنی چاشری تھی سرکار کی گفتگو میں اتنا مٹھاس تھی تے تاجدار گولڑا خود بکار اٹھے تاجدار گولڑا خود بکار اٹھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے امت کے غمخار اے مدینے کے تاجدار اے مدینے کے تاجدار اے حسنین کے نانا اے فاطمہ کے بابا وہ آپ کی پیاری آواز کہ جس میں سوز و گداستہ عشق و محبت کی اتنی عالی آواز تھی اب تک میرے ذہن میں آپ کی آواز گوج رہی ہے اتنی خوبصورت آواز تھی اتنی عالی آواز تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک میرے دل و دماغ میں آپ کے الفاظ میں اتنی کیف ہے اتنا سرور ہے میں تو ہر تم آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں کسی نے پوچھا حضرتِ واجہ غلام فرید رامت اللہ علیہ کوٹ مٹھر والی شرکار سے کہ آپ کو کتنی مرتبہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی آپ فرماتے ہیں کوئی لمحہ کوئی لحظہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جب میں سرکار کی زیارت نہ کرتا ہوں فرمائے میری زندگی کا ہر لمحہ ہر لحظہ سرکار کی دیدار میں گزر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین سے سچی محبت نصیب فرماؤے اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کا فیض قیامت تک زندہ و تابندہ رکھے دعا جہانے سانو غم قادہ دعا جہانے سانو غم قادہ جید امتیاں ساڑا نبی زندہ سانو ویکھ کے مشکلہ کم بھی آنے ساڑا پیر سوڑا مولا علی زندہ سانو ویکھ کے مشکلہ کم بھی آنے ساڑا پیر سوڑا مولا علی زندہ کامیابیاں جمدیاں پیر ساڑے ساڑا پیر سوڑا غوث جلی زندہ زندہ بعد دولاد سب نارا وہ ساڑا نبی زندہ ساڑے ولی زندہ حضرت شیخ محمد یعقوب مکہ شریف کے رہنے والے تھے ان کا ایک مرید تھا ان کا خلیفہ تھا اپنے شیخ کی خلمت میں آیا کہنے لگا حضور کل زوہر کے وقت میں فوت ہو جاؤں گا میرا جنازہ پڑھانا ہے کبر میں آپ نے دفن کرنا ہے شیخ یعقوب مکہی فرماتے ہیں وہ میرا مرید زوہر کے وقت اگلے دن حرم شریف میں آیا زوہر کی نماز پڑی فوت ہو گیا میں نے اس کو غصت دیا کفن پہنایا جنازہ پڑا اور کبر میں اس کو دفن کرنے لگا کبر بند کرنے لگا اس میرے مرید نے آنکھیں کھول دی میری طرف دیکھا میں نے پوچھا تو زندہ ہے اس نے کہا میرے پیر و مرشن خدا کی قسم کبر میں صرف میں ہی زندہ نہیں ہوں اللہ کا ہر عاشق زندہ ہر ولی زندہ ہر مقبول زندہ ہر محبوب زندہ تو حضرات محترم یہ ملتان کا ملتان شریف ہو گیا ملتان میں بہاولک ذکریہ ملتانی دیگر اولیاء نے قدم رکھا یہ ملتان شریف ہو گیا بغداد میں حضرت غوث عظم نے قدم رکھا بغداد شریف ہو گیا قصور میں بابا بلے شاہ نے قدم رکھا قصور شریف ہو گیا اوچ شریف میں حضرت میاں جلال الدین اچھ مینے قدم رکھا اوچ شریف ہو گیا گولڑے میں تاجدار گولڑا پیر مہلی شاہ نے قدم رکھا گولڑا شریف ہو گیا خاجہ شاہ سلیمان توسویں نے توسے میں قدم رکھا توسے شریف ہو گیا ارے جن کے قدم چوم کر زمین شریف بن سکتی ہے جن کے قدم چوم کر زمین شریف بن سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بدماش کوئی گنڈا کوئی چور کوئی ڈاکو اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھے وہ کیوں نہیں شریف بن سکتا اٹھا کے دیکھو میرے غوث کی سیرت شخص آیا تھا چوری کرنے کے لیے جب واپس جانے لگا وقت کا عبدال تھا تو ازاد مطلب یہ ملتان کا ملتان شریف اوچ کا اوچ شریف توسے کا توسے شریف گولڑے کا گولڑا شریف بغداد کا بغداد شریف اجمیر کا اجمیر شریف بن گیا یہ اللہ والے زمین کی تاثیر بھی بدل دیتے ہیں اور انسان کی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین